اسلام علیکم میں رہتے ہیں تو ان کی لوکیشن بھی ایسی ہے کہ ان کو دونوں طرف سے خبریں بھی ملتی ہیں تو میں ان سے جاننا چاہتا ہوں سولوگی صاحب سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ انفرمیشن منسٹری جو ہے اس میں اتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور یہ سارا جو ہے نظام لگتا ہے کہ ایک ری آرڈر کیا جا رہا ہے ایک وزیر بھی ہیں ایک سپیشل ایڈوائزر بھی ہیں تو آپ کے خیال سے انفرمیشن منسٹری جو ہے وہ اتنی قابل منسٹری ہے اور اس میں اتنا دمخم ہے کہ وہ وزیراعظم عمران خان اور ان کی حکومت کو بلکہ ان کی دولتی حکومت کو سہارا دے سکے اور ان کا صحیح ترجمانی کر سکے خواہش تو ان کی ضرور یہ ہوگی عمران خان کی لیکن جو حالات ہیں اس وزارت کے اور جو حالات ہیں خود عمران خان کی اپنی سرکار کے اور ان کی کارکردگی کے تو یہ ہونے والا نہیں ہے یہ سعودہ بکھنے والا نہیں ہے کیونکہ جو وزارت اطلاعات اور اطلاعات کی جو مشینری ہے یا پبلک رلیشننگ ہے وہ بنیادی طور پر آپ کی جو مسنوات ہیں جو پرادکٹس ہیں اس کو بیچنے کا کام کرتی ہے اگر آپ نے سابن کا کارکھان لگایا ہے آپ چینی بیچ رہے ہیں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو آپ اشتہار دیتے ہیں گھی کے لیے تو جو آپ کا جو مسالہ ہے اس کے اندر جو خوبی ہے وہ ہی آپ بیچ پائیں گے صحیح ان کی یہ جو آنیاں اور جانیاں ہیں اور یہ جو پھرتیاں ہیں اس کے اندر جو مسنگ لنک ہے جو چیز موجود نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جو پرادکٹ ہے اس کی بہتری اس کی ڈیولپمنٹ اس کی ریسرچ اس پر کوئی کام نہیں ہے وہ نام تو بہت کرتے ہیں کہ جی بائیس سالہ آپ نے جدو جہد کی لیکن ان کے اپنی کابینہ پر نظر ڈالیں تو وہ ایک ہائیبریڈ کسم کی کابینہ ہے جس میں آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مختلف پارٹیوں اور حکومتوں کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود پتہ نہیں چلتا کہ ان کی کابینہ میں ان کے اپنے کتنے لوگ ہیں اور باہر سے کتنے لوگ لائے گئے ہیں تو یہ یہ ایک معاملہ ہے ان کی وزارت کا تو سولنگی صاحب وہ تو جو ابھی وہ جو باہر سے آتے بھی ہیں امپورٹڈ وزیر وہ ان کو بھی فارق کر دیتے ہیں اب دیکھیں نا فردوس آشک آوان صاحبہ نے ایک ٹی وی چینل کی اوپر انٹیویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کو ایک سینئر بیوروکرائٹ نے پرنسپل سیکیٹری جو ہے آزم خان صاحب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ فارق ہو رہی ہیں یا فارق ہو جائیں تو یہ بھی کچھ عجیب و غریب بات ہے یہ مجھے یہ سمجھ جاتی کہ یہ پہلے والی حکومتوں میں اور اس حکومت میں کیا فرق ہے کہ اگر وزیر اعظم کی تمام پولیسیاں وہ ہیں بیوروکرائٹی جلا رہے ہیں تو پھر سیاسی انپوٹ کہاں ہوا یہ تو بڑا اچھا سوال ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سٹیٹ بینک کے ثابت گورنر اشرت حسین کو سیل سروس ری فارم کے لیے لایا گیا تھا تو بائیس مہینے ہو گئے ہیں وہ سیل سروس ری فارم جو ہے وہ کدھر گیا اور بیوروکرائٹی کی جو طاقت ہے اس کے بجائے جو جدو جہد کرنے والے جو سیاسی کارپن ہیں بائیس سال والے ان کی طاقت کدھر ہے وہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حال ہی میں پچھلے سال نومبر میں وہ ایک بیوروکرائٹک سیٹ اپ جو ہے وہ انہوں نے لاہور میں لگایا تھا اور جس کی جس کا افتتاہ کرنے عمران خان خود گئے تھے اور اس میں وہ تمام خوبیہ انہوں نے بیان کی تھی چیف سیکٹری کی اور پولیس کے آئی جی کی پھر وہ رول بیک کیسے ہو گیا وہ آپ نے دیکھ لیا تو جو بیوروکریسی کی جو طاقت ہے وہ تو اس حد تک ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ جو اٹھارویں ترمیم کی جو بہت سالی ہوئی ہے اس کے اندر بھی ایک اہم کمپوننٹ جو ہے وہ بیوروکریسی کی طاقت کا ہے کیونکہ ہر بیوروکریٹ جو 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 جوائنٹ سیکٹری بنا ہے وہ فیڈرل سیکٹری بننا چاہتا ہے تو اگر وزارتیں کم ہو گائیں گی تو اس کے بعد پر ان کا مستقبل نہیں ہے تو یہ جو اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی جو خواہش ہے اس کے پیچھے بھی بیوروکریسی کی جو خواہش ہے وہ اپنے طور پر موجود ہے تو وہ تو کم ہونے نہیں جا رہی صحیح لیکن لیکن خاتون نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے وہ کٹنی طاقتور ہے جہانگیت ترین نے یہی الزام لگایا تھا اور کل خاتون نے کہہ دیا کہ جو پچھلے سپیشل اسسٹنٹ ہے استخار درانی اور یوسف بیگ مرزا ان کو بھی اسی طرح سے بیزت کر کے نکالا گیا اور مجھے بھی اسی طرح سے بیزت کرنے کی کوشش کی گئی جی انہوں نے ایک طرح سے شکوائی کیا ہے اور میرے خال سے تو اس کا الٹائی کچھ اثر ہو رہا ہے کہ ان کو نکالنے سے شاید امیج بہتر کرنا تھا لیکن اب یہ ایک نئی بیعث چھڑ گئی ہے بار کیف یہ بیوروکسی کی بات ہو رہی ہے تو آپ تو چونکہ انفرمیشن جو ہے منسٹری اس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اگر چیز آپ اٹیچڈ ایک کورپریشن جو ہے پاکستان برادکاسٹنگ کورپریشن اور ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک تھے تو وہاں پہ یہ وہاں پہ کس طرح کی بیوروکریٹس ہوتے ہیں یہ بیوروکریٹس چلا بھی سکتے ہیں میرا تو کچھ مجھے وہ یقین نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہاں جو کیبنیٹ بلاک میں چوتھے فلور پہ جو انفرمیشن منسٹری کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی بیوروکریسی میں کوئی سب سے زیادہ کوئی برائیٹ قسم کے لوگ نہیں ہوتے اور آپ خود کیونکہ سنسل سروس سے وابستہ رہے ہیں اور یہ اس دشت کی آپ نے سیاہی کیے بلکل کیے آپ کے علم میں ہوگا کہ css کے امتحان دے کر جو پاس ہوتے ہیں جو سب سے جو برائیٹ لوگ ہوتے ہیں وہ تو جاتے ہیں ڈی ایم جی گروپ میں یا جس کو آج کل administrative گروپ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے یا customs میں یا foreign office میں تو جو جن کا IQ بہت زیادہ شاندار نہیں ہوتا وہ پھر بیچارے جو ہے وہ اس طرح کی وزارتوں میں آتے ہیں جن میں وزارت اجلاعات بھی شامل ہیں تو وہ شروع سے ہی بہت زیادہ برائیٹ لوگ نہیں ہوتے یہ آپ کہہ رہے چونکہ میرے بہت سارے میرے بہت سارے جاننے والے اس لیے میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا ان میں سے اچھے سالگی صاحب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ information ministry جو ہے وہ بہت نیچے information group اس میں کوئی ٹیکا نہیں ہوتا کوئی وہ خوابہ نہیں ہوتا جسے کہتے ہیں نا تو وہ attractive نہیں ہوتا civil servants کے لیے لیکن پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو train ہو کر senior positions پر اوپر چلے جاتے ہیں تو شاید وہ کچھ سیکھ جاتے ہیں منجھے پر لوگ بھی آ جاتے ہیں مگر آپ کی بات بالعموم سہی ہے کہ ان کی quality جو ہے bureaucracy کی information ministry میں اس طرح کی نہیں ہے جو کسی بھی government چاہے وہ civilian government اچھی سے اچھی بھی ہو فوجی government ہو وہ کرنا بالاخر یہ کام ہے سیاسی میرا دکتہ بڑا سمپل سا ہے پہلے آپ نے بات کی product کی کہ governance اچھی ہے کرکتگی اچھی ہے number اچھے معیشت چل رہی ہے لوگوں کو relief مل رہا ہے کچھ ان کو آٹا دال تستیاب ہو رہا تو پھر تو ماننا چلے گا اور دوسرا سیاسی انداز سے اپنے اس کو handle کرنا ہے یہ bureaucracy بس کی بات نہیں ہے اس لئے میرے خیال سے یہ عمران خان صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کو دو سال تو ہو گئے ہیں آگے اگر انہوں نے اور ٹائم نکالنا ہے تو ان کو یہ policy بھی بدلنی ہوگی وہ کچھ سیکھیں پہلے دیکھیں فواد نواز شریف کے اوپر آپ کو بتا mythology مشہور ہے میاں صاحب کے بارے میں شروع میں کچھ سچ بھی تھی لیکن وہ اتنے اگر میاں صاحب اتنے بھولے ہیں اور اتنے سادہ لوگ ہیں تو ان کو ایکزائیل میں پھر سے ایک بھر بھیج دیا گیا ظاہری بات ہے کوئی نہ دم خم ہے تو یہ میرے بات یہ کہی کہ وزیراعظم صبح کچھ کہتے ہیں شام کچھ کہتے ہیں میں وہ سن رہا تھا کانفرنس انہوں نے کہا کانٹریڈکٹری میسیجنگ جو ہے تو اب یہ بھی تو ایک فولنگی صاحب انفرمیشن کے لیے اور گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا کہ آپ کو آپ کے وزیراعظم صاحب کے خود بیانات میں کنسسٹنسی نہیں ہے بلکل بلاول کی جو باتیں ہیں وہ ان کو بہت بری لگتی ہیں اور وہ اس لیے بری لگتی ہیں اور اس کا ردعمل بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے اور پھر ان پر وہ بھوم بھوم شروع ہو جاتی ہے وہ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بلاول کی جو بات ہے اس میں شائستگی ہے اس میں استدلال ہے اس میں ایک فنس ہے اس میں ایک وزن ہے اس کی بات میں تو اس وجہ سے وہ بات ان کو بہت بری لگتی ہے لیکن بلاول جو کچھ باتیں کرتے ہیں وہ بلبلے کی طرح سے کھمبی کی طرح سے نہیں پیدا ہوئی اس کے پیچھے ایک خاتون تھی جن کا نام بینظیر بھٹو تھا ان کی تربیت تھی یہ جو بچے ہیں یہ آسف زرداری صاحب کے تربیت کیا آفتہ نہیں ہے وہ تو یہ بچے پیدا ہوئے تو باپ ان کا جیل میں تھا تو ان کی ساری تربیت بینظیر بھٹو نے کی ہے پڑھایا انہوں نے ہے یا ان کی جو خالہ ہیں سنم بھٹو تو ان کے تربیت چاپتہ بچے ہیں پھر اس کے ساتھ پیپوس پارٹی کی جو ہے وہ ایک لیڈرشپ جو ہے بہت منجی ہوئی جو لیڈرشپ ہے ان کی ایک بڑی تیم ہے ان کے آگے پیچھے میں نام نہیں گنبانا چاہتا لیکن ان کے پیچھے کئی دیہائیوں کا تجربہ ہے پھر اس کے ساتھ ہی ایک آپ یہ دیکھیں کہ پچاس سال سے زائد جو ہے اس پارٹی کی تاریخ ہے پاکستان کی اس وقت جو فیاسی جماعت ہیں پرانی جماعت وں کریں گے یا شہباز گل کریں گے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو گند کے چھیٹے ہیں وہ اس پہ ڈال سکتے ہیں لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقابلہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی سرکار اپنی بیان خود کلا بادیا نہ کھائیں یو ٹرن نہ لیں اپنی بیان کی خود نفی نہ کریں ہر گھنٹے پھر تو بلاول چھوٹے نظر آئیں گے ورنہ شہباز گل اور فیاض چوہان اور اس لیول کے جو لوگ ہیں وہ تو ان کو کچھ نہیں کر سکتے اور جو نئی انفرمیشن کی جو انداتا آئے ہیں شبلی فراز صاحب اور آسیم باجوا صاحب وہ بھی اس سلسلے میں کوئی زیادہ بڑا کردار ادا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ زیادہ سے زیادہ جو آپ کی جو میڈیا ہے جو افیشل میڈیا ہے یا جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس پہ دباؤ ڈال سکتے وہ پہلے ہی دبے ہوئے ان کو مزید آپ کیا دبائیں گے شبلی فراز جو ہے وہ کچھ بھی کرنا چاہیں وہ اپنے اندر سے شہباز گل نکال کے سامنے نہیں لا سکتے نہ وہ فیاض چوہان بن سکتے ہیں آپ نے دیکھا پنجاب میں یہ تجربہ کر کے وہ ایک نہیں کر سکے پھر ان کو ہٹ نا پڑا تو یہ جو ان کی تبدیلیاں ہیں یہ ان کا کوئی بہت زیادہ مستقبل اس وجہ سے نہیں ہے کہ جب تک آپ اپنی جو کار کردگی ہے اس کو بہتر نہیں کریں گے آٹھ مہینے فواد چودری تھے وہ بہت چیخت چنگھار تھے پھر ان کی چھٹی ہو گئی ان سے زیادہ کرخ انداز سے مہتر سامنے آئیں ایک سال اور دس دن وہ انہوں نے رہے تو یہ جو تجربے ہیں وہ اس کا کوئی زیادہ مستقبل اس لیے نہیں ہے کہ نہ تو وزارت اطلاعات کے اندر وہ سکت ہے جی وہ پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سمریاں بنانے اور جو دھاغہ بندھی جو فائلے ہیں ان کو کھولنے اور بند کرنے اور چھوٹے موٹے جو کام ہیں ان کا ان کو تجربہ ہے ان کی ساری جو جدو جہد ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر ملکی سفارت خانے وہ پر کوئی ان کی ڈپوٹیشن ہو جائے یا پیمرہ میں ڈپوٹیشن ہو جائے یا نیب میں لگ جائیں یہ صبح سے لے کر شام تک ان کی جو زندگی کا دائرہ ہے وہ ادھر ہی گھومتا ہے وہاں پر کوئی اتنے لوگ نہیں ہیں کہ شازیب خانزادہ کو بتا سکیں کہ آج یہ اہم حکومت نے شاندار کارکردگی رجوان صاحب جو ہے وہ آکر وہاں پر کوئی بہت زیادہ وہ طاقت دکھا سکتے ہیں جو کہ آئی ایس پی آر کے جب وہ ہیڈ تھے تو وہ دکھا سکتے تھے اس وقت ان کے ادارے کی طاقت کارکردگی ڈس پلن وہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے پیچھے تھا اس پیچھے تھی تو بیچاری جو لہیم شہیم جو وزارت اطلاعات ہے وہ تو ان کا وزن جو ہے وہ نہیں اٹھا سکے یہ تو آپ نے بلکل صحیح کہ لیکن یہ نہ بھولیے کہ ہاتھی وہ کہتے ہیں سوالاگ کا ہاتھی ایک مہاورہ ہوتا ہے تو اگرچہ کہ وہ نہیں ہے باجوا صدارے سے ریٹائر ہو چکے لیکن نام کے آگے جنرل آتا ہے اس لیے وہ بے خواست کچھ کچھ جائے گا لیکن جو میری پہلے بات ہوئی تھی کہ وہ زیادہ behind the scenes ہی کام کریں گے سامنے شبلی فراز ہی ہوں گے وہ ایڈوائز دے دیں گے مشورہ دے دیں گے تو بنیادی بات یہی ہے سولنگی صاحب کے ان کو اپنی کار کردگی پر گھور کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ ابھی جو انہوں نے کہا وزیراعظم صاحب نے کہ اشرافیان لوگ ڈاؤن نہیں ہونے دیتی ایلیٹ اب کوئی یہ پوچھے کہ اگر وزیراعظم صاحب خود اس ایلیٹ کا حصہ نہیں وزیراعظم ہاؤس میں رہتے ہیں بڑا سا بنی گلہ میں ان کا گھار ہے میرے سکول ایچ 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 دیکھیں کل پرسون نے پھر یہی بات کی کہ اشرافیہ لاکڈاؤن لگوا رہی ہے تو لاکڈاؤن کے جو فیصلے ہیں وہ تو ایک نو زائدہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس میں ہوتے ہیں اس کی صدارت وہ خود کرتے ہیں اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اکثرت ان کی جماعت کے ہیں وہاں پر جو نمائنگی ہے پنجاب بلوچستان اور خیبر پختون خوا تو وہ تو ان کی اپنی جماعت کی حکومت ہے تو وہ بیٹھ کے وہ لاکڈاؤن کے فیصلے کرواتے ہیں اور باہر نکل کر جو ہے وہ اشرافیہ کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں لاکڈاؤن کو یا تو مراد علی شاہ کے پاس ایسا کوئی ویٹو پاور ہے کہ وہ ان سب کو کر دیتے ہیں ان کا سہر تاری ہو جاتا ہے اس نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی میں جس کے وہ فیصلے ہو جاتے ہیں تو وہ جو ویڈیو کانفرنس سے جس تیلی پیتھی کا استعمال کرتے ہیں مراد علی شاہ وہ بتا دیں وزیر اظم صاحب بات وہ کرتے ہیں کہ اشرافیہ یہ کر رہی ہے لیکن ابھی تک جو مراد ملی ہیں وہ تو اشرافیہ کو ہی ملی ہیں وہ آٹے اور چینی کی جو کمیشن تھی وہ کدھر گئی بلکل اس میں جو اشرافیہ تھی اس کو فائدہ جو سرسدی دی گئی جو انہوں نے مہنگی چینی اور آٹا بیچا تو وہ اشرافیہ کس جماعت کے ساتھ ہے اس کا تعلق ابھی جو ریال اسٹی ٹائکون کو کنسٹرکشن انڈسٹری کے نام پر جو امنیسٹی دی گئی ہے وہ اشرافیہ کو دی گئی ہے یا غریب لوگوں کو دی گئی ہے اس کا جواب خود آپس میں ان کا کوئی تال میل بنتا نہیں بلکل یہ آپ نے بڑی پتہ کی بات کہی ہے اور میرے خیال سے سولنگی صاحب اصل ایشو ہی یہاں پر آ رہا ہے کہ وزیراعظم صاحب میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگوں کا تاثر ہے کہ وہ کونڈ ایڈکشن کرتے ہیں میں سے وہ اپنی سیاست کا پتہ کھیل رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وبا ابھی تک تو جو ہے نمبر تو بہت بڑے ڈرمائی انداز میں بڑے ہیں لیکن وہ حال نہیں ہے یورپ والا جیسے امریکہ میں ہوں آپ ساٹھ زیادہ زیادہ لوگ مر گئے ہیں ایک مہینے میں تو ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس طرح چلتا رہا اور وہ لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے دیکھو جی میں تو لوگ ڈاؤن کے خلاف تھا یہ جو بے روزگاری ہو رہی ہے غربت بڑی ہے تو وہ اپنے آپ کو اسے ڈسٹنس کر رہے ہیں اور ساتھ میں تھوڑی ای تینک ارسرشن بھی کر رہے ہے میں نے دیکھا ہے یہ پہلی بار نہیں میں دیکھا یہ حالیہ ہفتوں میں وزیراعظم صاحب آپ نے جس کمیٹی کی بات کی ہے وہاں سیاست دان تو ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ غیر سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ طاقت کا اصل مرکز ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ لائن لے رہے ہیں اور وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ ہو رہا ہے سب کچھ یہ والے اشرافیہ والے کرے میں تو آپ کے ساتھ ہوں غریب کیونکہ یہ پاپلیس لیڈر کا بھی ایک بطیرہ ہوتا ہے بہرحال یہ چیز اچھے اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی یہاں پہ پتہ یا بازی کھیلی نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور کئی جانے ہزاروں جانے لاکھوں جانے جو ہیں وہ سٹیک پر ہیں تو میرے خاص سے آپ کی بات جو ہے وہ آج یہ ہی پتہ کی بات ہے کہ کارکردگی اچھی ہوگی پروڈکٹ اچھی ہوگی ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ ہوگی تو وہ سودہ بک بھی جائے گا اگر وہ پروڈکٹ جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں ماتھی سیریس ہے فیڈرل گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ مراجد اشار تو ہم نے ان کے تابعیز گھنڈوں کی بات کر لی ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اور اس کی کس حد تک پولیسی میں کوہیرنس آئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے مجھے تو کوئی زیادہ امید نہیں ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ میری یہ جو ناؤمیدی ہے وہ غرط ثابت ہو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر پچھلے ایک ہفتے سے انہوں نے ٹیسٹنگ بند کر دی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل پہلی دفعہ پنجاب کے اندر جو انفیکشن کی تعداد تھی وہ سندھ سے کم ہو گئی سندھ کی جو انفیکشن کی تعداد ہے وہ بڑھ گئی وجہ اس کی یہ ہے کہ سندھ کے اندر دگنے سی بھی زیادہ کئی دنوں میں تین گناہ زیادہ ٹیسٹنگ ہو رہی تھی انہوں نے ٹیسٹنگ تک ٹری بند بند کر دی جب اس پہ ہے اس کو کم کر دیا بھی ہم کر یں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ انفیکشن تو بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں لوگ مرہے لیکن انہوں نے ریپورٹنگ بند کر دی ہے تو یہ تو ایک ایسا ٹائم بم ہے جو جب پھٹے گا تو خدا خیری کریں مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی قسم کی کوئی بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی وزارت خزانہ نے خود اس کی تسلیق کی ہے کہ جو آپ کی جو جی ڈی پی ہے شرح نمو ہے وہ تقریبا منفی دو فیصد کی طرف جائے گی جب کہ آپ کے جو پلیننگ جو منسٹری ہے وہ کو ابھی تک سمجھ رہی ہے کہ نہیں نہیں ہم کوئی 1% جو ہے وہ growth دکھا دیں گے تو جو حالات ہیں وہ کسی کو بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں اور ایسی صورتحال میں جب آپ کے اندر کوئی innovation نہیں ہے کوئی مسالحت کا رویہ نہیں ہے مل جل کر کام کرنے کی طرف کوئی بات نہیں ہے کوئی قومی بیانیا بنانے کی بات نہیں ہے بلکہ ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے شہباز شریف کو گرفتار کرنا ہے ہم نے شہازیب خانزادہ کو نکلوانا ہے جیو ٹی وی سے ورنہ میر شکیل وہ ادھر بیٹھا رہے اس آپ کو ان سے یہ نہیں پتا چلتا کہ کوئی بہتری کے آثار جو ہے جب پورا ملک کرونا کا مقابلہ کر رہا ہو آپ کو اچانک یاد آجائے کہ ہم نے اٹھاروی ترمیم کو رول بیک کرنا ہے تو یہ جو تیل تیل سائنس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتے چلیے اللہ کرے کہ یہ کچھ بدلے اس کو مزید ہم ایکسپلور کریں گے اپنے اگلے والے ڈسکشن میں تو آج کی گفتگوز کو ختم کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ خدا ہدایت دے ہماری فیٹل گورنمنٹ کو بھی اور وہ لوگ جو پالیسی سیٹ کرے ہیں کیونکہ اس ٹھیکی رہے گا میڈیا میں وہ نہیں ہوگا تو میڈیا تو بات کرے گا شکریہ